بہت ہی مددار قسم کا ہم نے پالک گوشت بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سے بدست ہے لیکن بہت ہی سپنسپل سادہ اور جھٹ پٹ سی ریسپی ہے بہت آسان طریقے سے بنایا ہے اور کسنا بنایا ہے آپ کو میں بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے یہ کہوں گی کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر اچھی اور سادہ آسان ریسپی کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اگر ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اس لیے یہ دیکھتے ہیں ہم نے اس ریسپی کو کس طریقے سے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج ہی بہت ہی مزیدار ڈش بن رہی ہے گھر میں اور وہ ہے پالک گوشت اور پالک کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کی پسندیدہ تو ہوتی ہے لیکن صحت کے اعتبار سے بہت اچھی ہوتی ہے آئرن کا خزانہ ہے بہت بڑی مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے اور سکین کے لیے بالوں کے لیے صحت کے لیے سب کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کو کھلائیں بچوں کی ضرورت ہے یہ اور بہترین کمبینیشن ہے پالک گوشت اور کیونکہ گوشت کے ساتھ جو بھی چیز ملائے جائے اس کی افادیت اور کے ذائعہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ہم نے یہاں پر آدھا کلو گوشت لیا ہے یہ بڑا گوشت ہے بیف ہے یہ تو چربی والا ہم نے لیا ہے میں نے مزید اس میں کچھ چربی اور بھی شامل کی ہے جو میں رکھی ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے رکھی ہوتی ہے تو چکنائی پالک گوشت میں جو ہے وہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے تو اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے کیونکہ پالک جو ہے وہ زیادہ چکنائی چوستا ہے ویسے تو گھی صحت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں لیکن اگر آپ نے ذائقے کو دیکھنا ہے تو تھوڑا سا گھی جو ہے اس میں زیادہ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ چکنائی والا گوشت لے لیں تاکہ ایک اچھی چکنائی ہو اس میں موجود آپ باہر کی چکنائی نہ ڈالیں اس میں زیادہ وہ تھوڑی سی کم ڈال دے تو ہم نے دو گھڑی پالک لیا ہے اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد کٹ لیا ہے پانی نے چوڑ لیا ہے میں نے اس کا دیکھنے کیتنا فریش پالک ہے اور ادھا کی لوگوشت ہے بڑا دو ادھا بڑے سائز کی مینے ٹھیکٹو لیا ہے اس کو کٹ لیا ہے اور دو ادھا درمیانے سائز کی پیاز لے کر اس کو کٹ لیا ہے ایک گھڑی جو ہوتی ہے وہ لیسن کی میں نے چھیل دی ہے بہت ہی سیمپل سے مسالے ہیں ایک چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے کیونکہ پالک نمکین ہوتا ہے کچھ اس میں تھوڑا سا دیکھ کے ڈالنا پڑتا ہے نمک بعد میں ڈال لیں گے ہم کیونکہ نمک جو ہے ایسا مسالہ ہے جو کم زیادہ ہو جائے تو زیادہ ہو جائے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس کی بھی ٹپس ہیں اس کو مینٹین کرنے کی لیکن کم ہو جائے تو اس کو ڈالنا آسان ہوتا ہے لیکن سپرنگ کر کے نمک کھانا بلیڈ پریشر والوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو چلیے ایک چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا ہے ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچ پاوڈر ہے ایک چائے کا چمچ آدھی چائے کا چمچ حلدی ہے آدھی چائے کا چمچ زیرا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے ادھڑا مرچ لیا ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے سوکھا جو وہ ثابت دھنیا ہوتا ہے اس کو دھڑ دھڑا کر لیا ہے میں نے اب جی یہاں پر لیا ہے میں نے ایک ککر ٹھیک ہے اس میں میں شامل کرتی ہوں گوشت بہت ہی آسان طریقہ شروع ہونے لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی یہ میں نے گوشت جو ہے وہ شامل کر دیا اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی گوشت چلا گیا اس میں اب اس میں جاتا ہے جی ٹیمارٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیمارٹر بھی ڈال دیئے اور اب اس میں ڈالنے لگی ہوں پیاز اور لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز اور لیسن بھی ڈال دیئے اور یہ تمام مسالہ جات بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسالہ جات اب میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی جی میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی جو ہے وہ شامل کر دیا ہے فلیم آن ہے اور اب میں ککر کو کر دیتی ہوں بند تقریباً دس منٹ کے لئے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ گوشت جو ہے وہ گلیا ہے اور بس تھوڑا سا پانی ہے ہم اس کو خوشک کر لیتے ہیں پانی کو تقریباً دس منٹ کے بعد ہم نے ککر کو کھولا ہے پانی جی تقریباً ہو گیا ہے خوشک اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً چار کھانے کے چمچ گھی اور آپ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق گھیر استعمال کر لیں میں اس میں تقریباً چار کھانے کے چمچ گھیر استعمال کروں گی اور اس کی کر لیتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ہم بھونائی تقریباً چھے سے سات منٹ لگیں گے ہمیں اس کو اچھے طریقے سے بھونتے ہوئے تھوڑا سا اگر پانی خوشک ہو جائے تو پانی کا چھینٹا لگا کر بھونیے لیکن بہت اچھے طریقے سے بھونائی ہونی چاہیے تب ہی سالن مزیدار بنتا ہے تقریباً چھے سے سات منٹ اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے اب شامل کرتے ہیں پالک بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا سا پالک ڈال کر ہم اس کو اچھے طریقے سے ہم ملاتے جائیں گے تاکہ پالک جو ہے وہ مکس ہوتا رہے مسالے کے ساتھ اور مسالہ جو ہے وہ نیچے سے جل نہ جائے کیونکہ عمومن جب ہم سبزی ڈال کر مکس نہیں کرتے تو مسالہ جو ہے وہ نیچے سے جل جاتا ہے کیونکہ وہ مکس نہیں ہوتا اور وہ وہیں پڑا رہتا ہے تو ہم نے اس کو ایسل کرنا ہے تمام پالک جی ملا دی ہے ہم نے اس میں اور اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کا ڈھکن بند کر کے یہ تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ تک چلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھول کے پھر دیکھتے ہیں تقریباً جی پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے تو پالک جو ہے وہ مکمل گل گئی ہے لیکن تھوڑا سا پانی ہے اس میں جس کو ہم بھون کے خوشک کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ڈالیں گے ادھی چاہے کی چمچ پیسا ہوا گر مسالہ اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور پالک جو ہے وہ تیار ہو جائے الحمدللہ جی پالک گوش جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنا مزے کا لگ رہا ہے اسی ریسیپی سے بنائیے انشاءاللہ بہت ہی اچھا بنے گا بہت ہی آسان ہے آپ نے دیکھا کہ کتنی جھٹ پڑ کتنی جلدی سے ہم نے بنا لیا ہے اور بہت ہی مزے دار ہے میں نے ابھی اس کو ڈرائی کیا ہے چک کے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن اس سے پہلے ہی کہنا نہیں بھولوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر اچھی آسان اور سادہ سی سیمپل سی ریسپی کا نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور اسی سے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں